السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں ہیل تٹچ رشید احمد یوٹیوب چینل آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آیا ہوں مرجی کے پنجے کا سوپ کی ریشپی اسے آپ میں یہ طریقے سے بنا کے دیکھیں بہت زیادہ لجید اور ٹیسٹ دار ہوتا ہے آپ لوگ اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجیے اور لائک کر لیجیے اور کا اوکسن جرور سیلیکشن کر لیجیے چلیے دیکھتے ہیں یہ ریشپی یہ ہم نے مرجی کا پنجے آدھا کیلو لیا ہے اب اس کا یہ ناکھون ہم سب کٹ کر لیں گے کٹ کر لیں گے پٹا پٹ پوڑا کٹ کر کر اس کے بعد اس کو ہم پانی سے ساپ کر کے دھوئیں گے اس کو چاہیے تو آپ بیس سے دو ٹکڑا بھی کر لیں میں تب ہی ایک ہی ٹکڑے میں کر دوں چلا ہوں گا آپ اس کو چاہیے تو دو ٹکڑا کر لیں تو دوسر اور اچھا نکلتا ہے اور زیادہ نکلتا ہے اس کو اچھے سے دو تین پانی سے ساپ دھو لیں اس کا آپ ایک بار اسے بھی اسے بھی یوز کریں گے نا تو آپ کو معلوم پڑے گا اس کو کانے سے آپ کے بدن میں ایک اتنی طاقت توانا ہی پیدا ہو جاتی ہے پھوٹی آ جاتا ہے سوشتی دور ہو جاتی ہے ہاتھ پیر کا درد دور ہو جاتا ہے گھٹنے کا درد ہو پنجے ہاتھ کے پیر میں جھوڑ جھوڑ میں پنجے میں درد رہتا ہے دو چار بار آپ یوز کریں گے وہ خود محسوس کریں گا کہ اتنا فائدہ ہے بہت پھردی آ جاتا ہے میں تو برابر یوز کر دے رہتا ہوں آت سے نہیں اور دنوں سے یوز کر رہا ہوں اس لئے سوچا آج آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ریشے بھی شیئر کر دوں یہ پتیلی کو دے گیا ہم نے چڑھا ہے اس کو گرم کر لیا ہے اس پر ایک تھوڑا سا غالی تیل ڈالیں گے زیادہ نہیں تیل تھوڑا گرم کرنے کا انتظار کریں گے گرم ہو جاوے اور اس کے اندر ہم دھولا ہوا جو ہم مرگی کا پنجہ رکھا ہے اس کو ڈالیں گے اس کو ڈال کے اس کو روز کریں گے ملہا وہ روشٹ کریں گے تھوڑا فرائی کریں گے اس سے کہہ رہتا ہے جرہ اس کا جو شمل ہوتا ہے اس سب ختم ہو جاتا ہے اور سودہ بنا جاتا ہے جرہا اچھا ہو جاتا ہے سٹریسٹ زائقہ بدل جاتا ہے جنہیں اگر آپ اس کا سال نہ بنا چاہیں تو اس سال نہ بنا سکتے ہیں پہتا ہم مزید سوکے میں سالے اور سالے ڈال دیں تو سالن بھی بہت اچھا ہوتا ہے اب دو سالن بھی کبھی کبھی یوز کرتے ہیں یا بھی آپ کے ساتھ میں تو میں اس کو سب سوپ کے لیے سے بھی پتلا والا ہے سوپ بنائے کریں اس میں ایک ڈیرھ سے ڈیرھ چمج دو چمج کریں بیس گرام سے پتیس گرام آدھا کلو میں ادھاک ڈال دیں گے ادھاک کا ایک اپنا آلک مزہ ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہمارے ریاہ کو مارتا ہے ہمارے اندر سے جو گیس رہتا ہے اس کو سب صحیح کرتا ہے حاجمان اچھا کرتا ہے اسے ادھاک بھی اچھا کرتا ہے ترداد بھی کھانا چاہیے ہمیں اب اس کو تھوڑا سا ادھاک لسن کا پیسٹو دورا فرائی کر لیں گے ایک دو سے تین مینہ تک فرائی کر لیں آپ اب اس کے اندر دیں گے ایک آدھا چمد زیرہ ڈالے زیرہ ہمارے پیٹ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اور یہ حاجمان میں بہت مدد کرتا ہے اس کا استعمال ہمیں اچھا خیزہ کرنا چاہیے ابھی ہم آدھا چمد دارے ہیں اس کے اندر وہ آدھا کلوں میں آدھا چمد بس ہو گیا ہے جب خوشبو بھی اچھا جاتا ہے ابھی اس کے اندر یہ جو تھوڑا سے دو تین مینٹ پرائی ہو جاوے تو اس کے اندر پانی آپ کی ضرورت کے حضر ملائی ہے میں اس میں آدھا لیٹر میں اس میں آدھا کلوں میں قریب سوہ لیٹر پانی ڈالنا ہوں کہوارے فیملی میں چار پانچ چھے چھے ہم لوگ ممبر ہیں تو ایک ڈیڑھ کب کا سبی کو آ جائے گا وہ حساب سے بنا رہے ہیں اگر آپ ایک چمچ نمک ڈال دیں ایک سے تھوڑا پونہ چمچ قریب اپنے حساب چھے ڈالیں آپ اگر فیکہ کھاتے تو تھوڑا کم رکھیے یہ اتنا ٹھیک ہے اتنے میں برابر بن جاتا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں کالی میریچ تھوڑا زیادہ یوز کریں گے تھنڈی کا دنوں میں کالی میریچ کمارے لیے کامی فائدہ کرتا ہے آنکھوں کی روشنی میں فائدہ کرتا ہے نشوں کے اندر بھی بہت فائدہ کرتا ہے اس لئے کالی میریچ میں جڑا زیادہ یوز کر رہا ہوں اگر آپ کو کالی میریچ سے جڑا پسند نہیں ہے تو تھوڑا کم کر سکتے یادہ چمچ بھی کر سکتے ہیں میں دیکھ چمچ ڈالا ہوں اور اس میں ایک آڈا چمچ ڈال دیجئے جرا خوشبو کے لئے اور اس کا آنکھوں کی روشنی میں بہت فائدہ ہے اور یہ دھنیا تھوڑا سا میں ڈال لہوں ایک پا چمچ ڈال لہوں تو وہ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ ہمیں تھائرائٹ کے بیماری کے لئے بہت فائدہ مند ہے اگر تھائرائٹ ہے تو ابھی اس میں ہی فائدہ کرتا ہے نہیں ہے تو اسے حفاظت ہو جاتی ہے یہ سب نیچول چیزیں ہیں یہ ہمیں کھانا چاہیے یہ ہمارے باڈی کے لئے بہت فائدہ کرتا ہے اس کو آس تیجھ کر کے اس کو دو منٹ تاہرائن دیں گے دو منٹ تین منٹ میں اس میں جب اُبالہ آنے لگے دیکھ لیں اچھے سے لائک اور سبسکرائب کرو یا رو لائک کرو اور سبسکرائب کرو شیئر بھی کر دو آپ لوگ میرے ٹائنل کو سبسکرائب کر لیجئے بھئی اور لائک ضرور کریئے اتنا محنت کرتے ہیں آپ لوگ لائک کر دیں گے تو ترہا ہمارے بھی حوصلہ بڑھتا ہے حیمت بڑھتا ہے لیکن اس کے اندر جب اوپر فیس کا لکل آئے تو اس کو شروع میں کچھ فیس نکال کو پھیک دے اچھا رہتا ہے سفائیر سے بنائیں تو اچھا رہے گا لائک کریں گے تو ہمیں جب اچھا لگتا ہے ہمارے کو بھی موٹیویشن ملتا ہے تو چلا بے اور اچھی اچھی ریسپی شیئر کرنے کا دل کرتا ہے کمنٹ کر کے بتائیے آپ لوگ ابھی یہ دیکھیں گوبالنے پہ آگیا ہے گوبالنے پہ آئے اب اس کو تھوڑا سلو کچھ کریں گے اس کو پکا لیں گے 10 سے 15 منٹ اسے بعد چیک کریں گے اس کو یہ دیکھیں گے یہ تھوڑا گل گیا ہے 10 منٹ تو ہو گیا ہے میں تو کوئی پکتے پکتے اور ایک پانچ منٹ پکا لیں گے پندر سے 20 منٹ آپ پکا ہیں اچھا سا اس کے اندر وہ گل جاتا ہے اور آپ کو اگر زیادہ گلہ ہوا چاہیے تو آدھا گھنڈا پکا لیں کوکر میں چڑھائیں گے تو 10 منٹ میں آرام سے اتم کر جائے گا پتہلی میں آدھا گھنڈا لگتا ہے ابھی اس کے پندر کو ایک ایک کر کے ہم سم نکال لیں گے جو اتھا گوڑی پایا ہے اور اس کے یہ سب نکال لیں گے کیونکہ اس کے سوپ میں جو ہم نے دھنیاں اور زیرہ اور اس کے سوپ ڈالا ہے اس کا ارومہ پیش میں آ گیا ہے یہ سب کرنے بعد اس کو ہم فیلٹر کریں گے تو پہلے ہم بائیس ہم نکال لیں گے الگ پلیٹ میں اب اس کے آدھے گے اس کو ہم نے دھر دوسری پر دلی میں چھاند لیتے ہیں یہ چھنڈی لے کر رکھو اس کا دھا فیلٹر کر لیتا ہے پھوڑا ویڈیو دیکھئے تاکہ آپ کو سمجھ میں آوے تاہی سہی طریقے سے پورا ڈیٹیل سے سمال کے چھانے گرم رہتا ہے یہ کھڑڑا ہم پھیک دیں گے اس کو بھی مطلب نہیں جائے کر دیں گے یہ جو کہ ہمارا سوپ ڈیڈی ہے اگر آپ چاہیں تو اس سوپ کے اندر ویجی ٹیبلز کو بھی بھائی بھائی کٹ لیں اور ہلکا سروس کر کے رکھ لیں لیکن جب ویجی ٹیبل اگر میرکس کرنا ہو تو اس میں توہاں سا کون فلاور کا اٹھا حلکا سا ملا لیں تو جب اچھا ہو جائے گا گھڑا ہو جائے گا تو سبجی کے ساتھ اچھا لگتا ہے اب میں ایسا بھی بناتا ہوں ایسے اسے سب کیجئے کڑورے میں ڈال کے ایک دو تھی تر مچ اس میں دو تھی پایا ڈال کی دیجئے سوپ بھی بھی جائے پایا بھی کھائیے لازید ہوتا ہے کھانے میں ابھی آپ لوگوں نے میرے ریسی پی کو دیکھا آپ لوگوں پسند آیا ہو جس کو لائک کر لیجئے اور اپنے دوستوں کا شیئر کر لیجئے اور جاتے جاتے ہماری چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لئے شیئر کیجئے ہم پھر ملیں گے کسی اور اسی ایپی کے ساتھ ٹیسٹی اور لازید کسی دوسرے ویڈیو میں جب تک کر لیے میں آپ سے رخصد ہوتا ہوں اللہ آپ کی ہماری ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائیں ہمارے گھروں میں برکہ جدا فرمائیں ہماری زندگیوں میں برکہ جدا فرمائیں اور ہمیں ریکہ پر چلنے کی مدد کریں اور ہمیں ایک دوسرے سے مدد کرنے کے لئے بھی ہمار دے اور توفیق دے کہ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کریں